اسلام علیکم اراؤنڈی فیٹ میں خوش شام دید مجھے کہتے ہیں ارفان پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ہر ایک محب ودن پاکستانی کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے ایک اتنی بڑی خبر ہے کہ جب سے پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے آپ سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑی خبر ہے اور یہ خبر ہے کیا پاکستان جو کہ جس کے لیے خطرہ تھا کہ اس کو گریل اس میں ڈالا جائے گا ایف ای ٹی ایف جو ہے اس کی طرف سے اس کی گریل اس میں ڈالا جائے گا اور اس پہ مزید پابنیاں لگ سکتی ہیں یہ پابنیاں اتنی خطرناک ہیں کہ عام آدمی اس کو سوچ کے بھی کام جاتا ہے جس میں آپ میڈیسن تک پرچیز نہیں کر سکتے جس میں آپ کی مسنوہ دنیا کا کوئی ملک خریدے گا نہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کو کن صورتحال کا کس کرائیسس سے گزر نہ بڑتا اگر یہ پابنیاں لگ جاتی ہیں اکٹوبر 2020 میں ایک رپورٹ جمع کروائے گی یاد رہے کہ ایف ای ٹی ایف نے اور اے پی جی ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کو 40 ریکمینڈیشن دی تھی یہ ریکمینڈیشن 2004 میں فائنلائز کی گئی تھی کہ کسی بھی ملک کو ان کرائیٹیریہ کے اوپر پورا اترنے کے لیے ان 40 ریکمینڈیشن کو پورا کرنا لازمی ہوگا ان 40 ریکمینڈیشن کو پاکستان کے اوپر لاغوں کیا گیا اور پاکستان کو گریل اس میں رکھا گیا اوپر پابندیاں لگنے والی تھی لیکن پاکستان نے جب دوسری رپورٹ جمع کروائی اکٹوبر 2020 میں تو اس رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 40 میں سے 31 جو ریکمینڈیشن ہیں ان کے اوپر پورا اتر گیا ہے اور اب پاکستان کو کمپلائنٹ کنٹری کا درجہ حاصل ہے یعنی پاکستان ان پابندیوں کا سامنا نہیں کرے گا جو کہ اس کے اوپر لگنے والی تھی اس لسٹ میں نہیں جانے والا کسی صورت بھی گریل اس میں فی ٹی ایف کی گریل اس میں نہیں جانے والا اور یہ پابندیاں یہ جو 31 ریکمینڈیشن ہیں یہ ہیں اکٹوبر 2020 کی رپورٹ کے مطابق اس کے بعد تیسری رپورٹ بھی جمع کروا دی گئی ہے جس کے بعد مزید یہ شنید ہے کہ مزید ریکمینڈیشن ہیں وہ پاکستان کے فیور میں جائیں گی اور پاکستان نے مزید کچھ بہتری کی ہوگی یہ کہنا ہے فینانس منسٹر حماد ازر کا جو کہ ایف ایٹی ایف کی ٹاسک فورس جو ہیں اس کے بھی سربراہ ہیں تو یہ حماد ازر جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت گریل اس میں نہیں جا رہا اسے اب کمپلائنٹ کنٹری کا درجہ حاصل ہے اور پاکستان کو پاکستانیوں کو یہ بہت بڑی خبر بہت بہت مبارک ہو یہ ان خبروں میں دب جائے گی مجھے پتا ہے یہ ابھی ریسنٹی جو شورو ہوگا حامد میر کا آسطور کا ملک ریاض والی خبر کا ملک ریاض والی خبر میں ابھی آپ کو پوری کی پوری جو ہے وہ بتاؤں گا یہ ان خبروں کے بیچ میں کہیں دبنے والی ہے یہ اتنی بڑی خبر ہے اور اس کو پاکستان کا میڈیا آئرنو کے کیوں رپورٹ نہیں کر رہا اس طریقے سے کیوں اس طرح سے عوام کو نہیں دکھا رہا جو کہ دکھانا چاہیے بہت شکریہ عرفان کا ساتھ دینے کا خدا حافظ پاکستان زندہ